السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک مرید سیدہ تاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کے پاس آیا جسے دانت میں سخت تکلیف کی کراتے ہوئے کہنے لگا پیر جی آپ توجہ ہی نہیں کرتے درد سے مرا جا رہا ہوں حضرت سیدہ تاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی نے اس کو آرام سے چار پائی پر ساتھ بٹھایا اور اپنی نقلی بتیسی اس کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ تمہارے تو ایک دانت میں درد اور ادھر تمہارے پیر جی کی تو لٹیا ہی دوب چکی ہے بابا جی ڈاکٹر کے پاس جاؤ علاج کراؤ میں دعا کر دوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر مزرگوں نے یہ سمجھایا ہے کہ علاج بھی ضروری ہے دوسرے اسی طرح حضرت مولانا مزفر حسین کاندیلوی رحمت اللہ تعالی ان کا شمار بھی اکابر دیوبند میں ہوتا ہے ان کے علم و فضل کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمت اللہ تعالی کے بلاواستہ شاگرد اور حضرت شاہ عبدالغنی صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی کے ہم سبق تھے وہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑا ملا جو بوجھ لیے جا رہا تھا بوجھ زیادہ تھا اور وہ بامشکل چل رہا تھا حضرت مولانا مزفر حسین کاندیلوی رحمت اللہ تعالی نے یہ حال دیکھا تو اس سے وہ بوجھ لے لیا اور جہاں وہ لے جانا چاہتا تھا وہاں پہنچا دیا اس بوڑے نے ان سے پوچھا اے جی تم کہاں رہتے ہو انہوں نے کہا بھائی میں کاندھیلہ میں رہتا ہوں اس نے کہا وہاں مولوی مزفر حسین بڑے ولی اللہ ہیں اور یہ کہہ کر ان کی بڑی تعریفیں شروع کر دی مگر مولانا رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اور تو اس میں کوئی بات نہیں ہے ہاں نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں اس بوڑی میاں نے کہا واہ میاں تم ایسے بزرگ کو ایسا کیسے کہہ سکتے ہو مولانا رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میں ٹھیک کہتا ہوں وہ بڑا ان کے سر ہو گیا اتنے میں ایک اور شخص آ گیا جو مولانا رحمت اللہ تعالی کو جانتا تھا اس نے بوڑے سے کہا بھلے مانس مولوی مزفر حسین یہی ہیں اس پر وہ بڑا مولانا سے لپڑ کر رونے لگا اللہ اکبر یہ ہوتے تھے اللہ والے جو خدمت کرتے تھے آج لیکھا تو ہوتا ہے خادمِ عالی لیکن خدمت کرنے والا کوئی نہیں دوستو اسی طرح ایک بہت ہی زبردست اور نصیت عموز داستان بھی سنسے جائے وہ کہتا ہے کہ میں اور میری بیوی سنار کی دکان پر گئے سونی کی انگوٹی خریدنے کے لیے کچھ انگوٹیاں دیکھنے کے بعد میری بیوی کو ایک انگوٹی پسند آ گئی قیمت عطا کر کے جیسے ہی میں بازار سے بہر نکلنے کے لیے مڑا یعنی دکان سے بہر نکلنے کے لیے مڑا تو ایک باروب شخص سے ملاقات ہوئی کیونکہ مجھے جانتے تھے لیکن میں ان کو بھول چکا تھا بس اتنا یاد تھا کہ ماضی میں کبھی ان سے ملاقات ہوئی تھی جیسے بڑی گرم جوشی سے میرے گلے ملے اور سوالیاں نظروں سے پوچھنے لگے بیٹا لگتا ہے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ میں نے کہا ماضیت کے ساتھ آپ کا چہرہ جانا پہچانا لگ رہا ہے لیکن یاد نہیں آ رہا کہ آپ سے کم ملاقات ہوئی تھی وہ تھوڑا سا مسکرائے اور کہنے لگے میرا نام اقبال ہے ویسے لوگ مجھے بڑا بھائی کہتے ہیں آج سے چند سال قبل آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے گلبرک میں ہمارا گھر ہے شاید آپ کو یاد آ گیا ہو ان کی بات سن کر میرا تو سر ہی چکرا گیا اور میرا رویہ بلکل معدیبانہ ہو گیا اور میں بے اختیار بول پڑا سب یاد آ گیا بڑے بھائی سب یاد آ گیا میں نے سوال کیا آپ اکیلے ہی ہیں یا آنٹی بھی آئی ہیں بڑے بھائی نے جواب دیا جی آنٹی بھی آئی ہیں اور دوسرے بھائی بھی آئے ہیں وہ بیٹھے ہیں آپ ان سے مل سکتے ہیں ایک سیٹ پر دیکھا تو آنٹی برکہ پہنے بیٹھی تھی اور ساتھ میں ہی دوسرے بھائی بھی کھڑے چہرے پر مسکرات سجائے میری طرف دیکھ رہے تھے میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ آنٹی کو سلام کرو اور بعد میں ان کا تعارف کرواتا ہوں میری بیگم کہی آنٹی کو سلام کیا آنٹی نے بہت اچھے طریقے سے میری بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر بہت ہی پیارے انداز میں میری بیوی کو دعائیں دی میں نے آنٹی کو بتلایا کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا تین سال کا بیٹا ہے آنٹی بہت خوش ہوئی اور اپنے بیٹے کی طرف آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا جس نے میری بیٹے کی جیب میں ہزار کا نوٹ ڈال دیا میں نے بہت اسرار کیا کہ یہ غلط ہے لیکن آنٹی نہ مانی کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں آنٹی سے آنے کا مقصد پوچھا تو آنٹی کہنے لگی کہ اللہ نے میری بیٹی کو بیٹے کی نعمت سے نوازہ ہے اس لیے بیٹی کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے کچھ تحیف خریدنے آئے ہیں میں نے پوچھا آنٹی کون سی بیٹی آپ کی تو تمام بیٹیاں شادی شدہ تھی صرف ایک کماری تھی جس کے رشتے کے لیے ہم لوگ آئے تھے اور آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ابھی پان یا دس سال تک شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے حالانکہ مجھے حیرانگی ہوئی تھی کہ گھر پر رشتے کے لیے بلوا کر پھر کہہ دینا کہ پان یا دس سال تک شادی کا کوئی پروگرام نہیں کتنی غلط بات ہے آنٹی کو جیسے ایک چھٹکا لگا لیکن وہ ایک سمجھدار خاتون تھی فوراں ہی سمجھ گئی کہ بات کچھ اور ہے پوچھنے لگی کہ یہ بات آپ کو کس نے کہی تھی میں نے کہا والد صاحب نے کہا تھا تو وہ کہنے لگی نہیں بات دراصل کچھ اور تھی لیکن آپ کے والد صاحب نے آپ کا پردہ رکھا تھا میرے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ میرے والد صاحب ہم سے کیسے غلط بیانی کر سکتے ہیں اور میرے والد صاحب نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا تھا آنٹی نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ مجھے میرے بیٹے کے ساتھ اکیلہ چھوڑ دیں اور میں نے بھی اپنی بیگم کو کہا کہ تم تھوڑا سا وقت مجھے دو بچے کو کچھ کھلاو پلاؤ آنٹی کہنے لگی بیٹا بیٹی کا رشتہ لینے آئے تھے میں نے اسی دن تمہارے رشتے سے انکار کر دیا تھا جو کہ شاید تمہارے والدین نے تمہیں نہیں بتلایا تمہیں ایک پڑے لیکھی اور معاشرے میں ایک کامیاب شخص ثابت ہو سکتے ہو مجھے پہلے ہی علم تھا اور مجھے مکمل یقین تھا کہ میری بیٹی کو بھی تم خوش رکھو گے لیکن نئے لوگوں سے رشتہ جوڑنے کے لیے صرف لڑکے کو ہی نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کے مکمل خاندان کو دیکھا جاتا ہے کیونکہ ہم نے مستقبل میں آپس میں میل جول رکھنا ہوتا ہے اس لیے لڑکے یا لڑکی کے گھرانے والوں کو دیکھ کر مستقبل کا تعیون کیا جاتا ہے کہ یہ گھرانا مستقبل میں کتنا کامیاب رشتہ نہیں با سکتا ہے کیونکہ زنگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور ان حالات میں ہم کو کسی اپنی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ہم کسی ایسے سے رشتہ نہیں جوڑتے جو خوشیوں میں ہمارے ساتھ ہو لیکن حالات کے خراب ہوتے ہی وہ ہم سے جودہ ہو جائے اس لیے میں نے اس دن آپ کے والد صحب اور والدہ صحبہ کو صاف صاف انکار کر دیا تھا ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو درست بات نہ بتلائی ہو اگر کسی کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو پیٹ دکھا کر نہیں بھاگتے بلکہ ضرورت سے زیادہ کر کے آتے ہیں اس لیے میرے بیٹے رشتے بنانا بہت آسان ہے لیکن کامیاب رشتے چھننا اور ان کو نبانا بہت مشکل ہے کہیں ایک نہ اہل رشتہ آپ کو اتنا بڑا نقصان دے سکتا ہے کہ ساری عمر کی خوشیاں غموں میں تبدیل ہو سکتی ہیں اور کامیاب رشتہ آپ کو ایسا سارا دے سکتا ہے کہ تمام زندگی کے غم خوشیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں اتنی بات کرنے کے بعد آنٹی اٹھ کر چلی گئی اور میری آنکھوں کے سامنے میرے والدین کا چہرہ گھومنے لگا میری گاڑی میں میری والد کی میری گاڑی میرے والد کی گاڑی سے بہتر تھی میرا لباس میرے والد کے لباس سے بہتر تھا میرے گھر کی زیب و زینت کا سامان میرے والد کی گھر سے بہتر تھا میری بیوی ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں اور کنگن رکھتی تھی جو میں نے خرید کر دیئے تھے لیکن میری ماں کا سارا زیور بک چکا تھا میں آج بھی گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر لیکن میرا باپ آج بھی اولاد کی ذمہ داریہ نبا رہا تھا میں نے آج بھی اپنی بیوی کے لیے سونے کی انگوٹی خریدی لیکن میری دھن میں میری ماں کا خیال کیوں نہ آیا یعنی میرے ذہن میں میری ماں کا آج بھی خیال نہیں آیا تھا جس نے میری شادی کے لیے اپنا زیور تک بیش دیا تھا مجھے افسوس ہوا اپنے آپ پر کہ میں نے اپنے والدین سے زیادہ اپنی ذات کو ترجیح دی ہے میرے والدین جنہوں نے مجھے سب کچھ دیا اور میں نے ان سے کچھ لے کر ان کو خالی کر دیا لیکن کبھی انہوں نے مجھ سے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں کیا میرے والد کل بھی عظیم تھے اور آج بھی عظیم ہے اور میں کل بھی ناکام تھا اور آج بھی ناکام ہوں آنٹی کی باتیں سن کر میں مزید پریشان ہو گیا اور میں نے کہا کہ آنٹی ہم بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم میں سے کسی کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت ہو اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو میں سو فیصد درست ہوں کہ آپ کو ہمارے خاندان کو پرکھنے میں غلطی ہوئی ہوگی آنٹی نے ایک سردہ لی اور کہا بیٹے ابھی تم بہت چھوٹے ہو جو چیزیں میں دیکھ سکتی ہوں تم ان کی طرف کبھی سوچ بھی نہیں سکتے میرے اس افسار پر آنٹی نے کہا کہ میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا چلو میں تم کو بتلاتی ہوں میں نے اپنی بیٹی کے لیے جتنے بھی رشتے دیکھے ہیں ان سے کچھ شرائط رکھی ہیں جو بھی میری بیٹی کو دیکھنے آئے وہ اپنے تمام بیٹوں اور ان کی بیگمات کو ساتھ لائے جو سب سے اچھے کپڑے ہوں وہ زیبتن کر کے آئے گھر کے عورتیں اپنے مکمل زیورات سے سجھ کر آئیں اگر گھر میں ہر فرد کی اپنی اپنی گاڑی ہے تو وہ اپنی اپنی گاڑی میں آئے یہ شرائط بہت عجیب تھی لیکن بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا کہ شاید ہم لڑکے والوں کی مالی حالت دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے اب جب آپ کے اہل خانہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے تو میں نے سب سے پہلے تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑیاں دیکھی جو کہ قدر مہنگی تھی جبکہ تمہارے والد صاحب کی گاڑی کی مالیت اتنی نہیں تھی جتنی تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑیوں کی قیمت تھی اس طرح پھر میں نے تمہارے والد صاحب کے کپڑوں کا جائزہ لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ تمہارے بھائیوں کے جسموں پر سجے ہوئے کپڑے زیادہ مہنگے ہیں اور یہی حال تمہارے والد صاحب کے جوتوں کا تھا جب میں نے تمہاری ماں کے زیورات دیکھے تو ان کے مقدار بہت ہی کم تھی جبکہ تمہاری دونوں بھابیوں کے ہاتھ بازو اور گلے زیورات سے سجے ہوئے تھے پھر میں نے جب تمہاری بھابیوں سے پوچھا کہ گھر کا کھانا کون پکاتا ہے تو تمہاری بھابیوں نے کہا کہ ہم سب علیدہ علیدہ پکاتے ہیں تمہارے والدین کا کھانا تمہاری بہن پکاتی ہے اسی طرح میں نے جب پوچھا کہ بچوں کو سکول کون چھوڑتا ہے تو مجھے پتا چلا کہ تمہارے دونوں بھائی اپنے بچوں کو خود چھوڑتے ہیں جبکہ تمہاری بہن کو تمہارے والد سے کالج لے کر جاتے ہیں جب میں نے یہ حالات دیکھے اور سنے تو مجھے افسوس ہوا ان بیٹوں پر جن کو پڑھانے کے لیے باپ نے اپنی ساری زندگی گنوا دی اور اس اولاد کو معاشرے کا کامیاد فرد بنایا لیکن جب اولاد کی باری آئی تو اولاد والد کا سہارہ بننے کی بجائے اپنے زندگی گزارنے پر رضا مند ہو گئی تمہارے باپ نے تمہارے لیے بھوک افلاس بھی دیکھا ہوگا پیدر سفر بھی کیا ہوگا تمہارے موں میں نوالہ ڈالنے کے لیے بھوک بھی برداشت کی ہوگی تمہیں اچھا پہنانے کے لیے خود دو تین سال ایک ہی جوڑے میں بھی گزارے ہوں گے لیکن جب اولاد کی باری آئی تو اولاد باپ کو بھول گئی اور اپنی دنیا کے رنگ ریلیوں میں مگن ہو گئی تمہارے بائیوں نے خود تو نئی گاڑی لے لی لیکن ان کو خیال نہ آیا کہ ہمارا باپ آج بھی اسی پرانی گاڑی میں سفر کیوں کرتا ہے کیونکہ اس پر ابھی بھی تمہاری بہن کی اور تمہاری ذمہ داری ہے اس کا بھی دل کرتا ہوگا کہ نئے جوتے اور نئے کپڑے پہننے کو لیکن ہو سکتا ہے اس کی جیب اس چیز کی اجازت نہ دیتی ہو لیکن تمہارے بائیوں کی جیب تو اجازت دیتی تھی کہ اپنے باپ کے لیے اچھا لباس اچھا جوتا پہلے خریدتے اور اپنے لیے بعد میں کیونکہ یہ رویہ تمہارے باپ کا تھا جب بھی اس نے کوئی چیز خریدنا چاہی پہلے اپنی اولاد کا خیال گیا بعد میں اپنا سوچا اس لیے میں نے یہ ساری باتیں اسی دن تمہارے والد سے کر دی تھی ہمیں دنیا کی مال و دولت نہیں چاہیے ہمیں تو ایسے رشتہ دار چاہیے جو اپنے سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں تاکہ کل کو جب ہم نیچے گریں تو ہم کو مزید نیچے دبانے کی بجائے اوپر کو اٹھائیں تاکہ کل کو جب وہ نیچے گریں تو ہم ان کو بھی سہارہ دے سکیں مال و دولت اعلیٰ اوڈا یا مرتبہ تو ہمیشہ نہیں رہتا ہمیشہ جو ساتھ چلتے ہیں وہ سچے رشتے چلتے ہیں اور اگر رشتے بنانے میں ہم سے تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے تو ساری زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے اور نسلیں بھی تباہ ہو جایا کرتی ہیں مجھے فقر ہے آپ کے والے سیم پر کہ انہوں نے آپ کو حقیقت سے اگاہ نہیں کیا اور پھر بھی آپ لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے رہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کا کتنا خیال رکھتی ہے والدین تو ہمیشہ ایسے ہی اولاد کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں اب یہ اولاد کی باری ہے اور مجھے فقر ہے اپنی اولاد پر کہ آج کچھ بھی ہو جائے میری اولاد مجھے ہمیشہ ترجیح دیتی ہے میرے لیے پہلے خریدتی ہیں بعد میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ خریدا جاتا ہے اور مجھے فقر ہے اپنی اولاد کے اولاد پر کہ وہ بھی اپنے والدین کو اپنی زندگیوں سے سیادہ ترجیح دیتے ہیں اور ہمارا پورا خاندان ایک جان کی ماند ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ایسا ہمیں بھی بنائے اور ایسی ہی اولاد ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اس امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند ہے تو لائک شیئر پومنٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل ای ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کنشان کی طبانہ نہ بھولا تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکشن دوستو آپ لوگوں تک پہنچتا رہے ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر تب تک اللہ حافظ جزاکم اللہ خیر